ویلکم فرنڈز فرنڈ جیسا کہ میں نے آپ کو مجھو خدا پر یقین ہے کہ پچھلی ویڈیو پر بتایا تھا کہ رامین اپنی ماں کی ساری باتیں سن لیتی ہے وہ ان باتوں سے اتنی زیادہ خوفزدہ ہو جاتی ہے اور روتے ہوئے اپنے باپ حماد کو کال کر دیتی ہے اور ادھر حماد بھی رامین کو لے کر بہت زیادہ اپسٹ ہوتا ہے ردہ سے معافی مانگنے کے باوجود بھی وہ اسے معاف نہیں کر رہی اور اب اسے ردہ نے رامین سے ملنے کا بھی منع کر دیا ہے وہ اس بات کا ذکر فرقان سے کرتا ہے مگر فرقان اسے بولتا ہے کہ ردہ بابی سے بات کرو مگر اس سے پہلے کہ حماد ردہ سے بات کرے رامین کی کال آ جاتی ہے اور وہ حماد کو بتا دیتی ہے کہ ممہ ہمیں آپ سے ملنے سے منع کر رہی ہیں میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی مجھے آپ کے پاس آنا ہے حماد کو رامین کی بات سنکر ردہ پر پھر سے غصہ آ جاتا ہے اور وہ غصے سے اٹھ کر آفیس کے روم سے باہر چلا جاتا ہے اور وہ رامین کے پاس گھر پہنچ جاتا ہے جہاں وہ اپنی ماں کو بولتا ہے کہ میں رامین کو اپنے ساتھ باہر گمانے لے جا رہا ہوں پہلے تو حماد کی ماں اسے منع کرتی ہے مگر پھر وہ اجازت دے دیتی ہے حماد رامین کو لے کر اپنے دوسرے گھر آ جاتا ہے جہاں رامین آ کر بہت خوش ہوتی ہے حماد بڑی چلاکے سے نازدین اور شاکرہ کو پہلے ہی شاپنگ پر بھیجوا چکا ہوتا ہے رامین اپنے باپ کے نئے گھر میں آ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے پھر حماد رامین سے بولتا ہے کہ وہ یہاں رہے گی اپنے باپا کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رامین بولتی ہے مگر یہاں ماما تو نہیں ہوں گی رامین بیچاری تو ان دونوں کے درمیان پسکر رہ گئی ہے اور حماد اور ریدہ اپنی زد کی آر میں مکمل طور پر بچی کے جذباتوں سے کھیل رہے ہیں کچھ دیر کے بعد ریدہ جب آفیس سے گھر آتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ رامین کو حماد لے گیا ہے اپنے ساتھ تو اپنی ساتھ پر غصہ ہوتی ہے کہ یہ آپ نے جانبوچ کر کیا آپ نے مجھ سے پوچھنا بھی گوارہ نہیں کیا تاکہ مجھ پر پریشر پڑے اور وہ پھر وہاں سے رامین کو گھوننے نکل جاتی ہے اور بلا آخر حماد کے گھر پہنچ جاتی ہے جہاں پر رامین اپنے بابا کے ساتھ لون میں بیٹی ہوئی ہوتی ہے ریدہ رامین کو بولتی ہے چلو میرے ساتھ حماد بولتا ہے رکھو بیٹھ کر بات کرتے ہیں ریدہ بولتی ہے میں یہاں آپ کی بچی لینے آئی ہوں آپ سے بات کرنے نہیں لیتنی دیر میں نازدین اور شاکرہ بھی وہاں آ جاتی ہیں نازدین تو آگ بگولا ہو کر جھگڑے کرنے کے لیے آنے لگتی ہے مگر شاکرہ اسے روک دیتی ہے ریدہ بھی زبردستی رامین کو کھینچتی ہوئے گھر لے جاتی ہے اب آپ دیکھیں گے کہ ریدہ کے اس رویے پر حماد کوٹ جانے کا فیصلہ کرے گا مگر حماد کی ماں اسے پھر سے غصہ ہوگی کہ گھر کے معاملات کو اب تم کوٹ میں لے کر جاؤ گے جس پر حماد بولے گا کہ میں نہیں لے جانا چاہتا ہے آپ کی چہہیتی ریدہ لے کر جا رہی ہے اور ریدہ بھی حماد کو بول دے گی کہ تم نے جو کرنا ہے کر لو میں تمہارے کسی دھمکی سے ڈنے والی نہیں تو فرنس کیا حماد اب کوٹ جائے گا رامین کی کنسٹڈی کے لیے یا پھر رامین خود ہی ہاں بول دے گی اپنے باپ کے ساتھ جانے کے لیے اور ریدہ اپنی زد کی وجہ سے اپنی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے کھو دے گی اگر ریدہ میوش اور اپنی ساز کی بات مان لیتی تو رامین آج یوں اپنے باپ کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہوتی اور وہاں شاکرہ اور ناظرین رامین کے ساتھ کیا سلوک کریں گی ناظرین تو ویسے ہی ریدہ کو دیکھ کر حماد سے پھر سے جگڑا کرتی ہے اور اب مزید اس کی اولاد کو اپنے گھر میں دیکھ دیکھ کے کیسے برداش کرے گی رامین اور ریدہ کو آپ کے ان مشکلات سے گزرنا ہوگا یہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اگلی ویڈیو کو ضرور دیکھیں